سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اس بات پر محنت کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو ہمارے سماج میں مالی مسائل حل ہوں یعنی غربت ختم ہو غریبی ختم ہو فقیری ختم ہو ہماری کوشش ہو کہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں تاجیر ہوں تجارت کرنے والے ہوں اچھی تعلیم ہوں ان کے پاس اچھا روزگار ہوں ان کے پاس جب وہ مالی اعتبار سے مضبوط رہیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں آج مالی اعتبار سے لوگ مضبوط نہیں ہیں خاصت سے نوجوان تو اس کا حال یہ ہے کہ خود مسلم لڑکیاں شادی کے لیے غیر مسلموں کو چنگتے ہیں ان کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں یہ کتنی بڑی مسئیبت ہے اس کا حال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو تقوی سکھائیں ان کے سامنے تقریر کریں اس کا حال یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے ان کے مدد مقابل کا ان کی حیثیت کے مطابق ان کی اسٹیٹس کے مطابق آپ ایسے جوڑے پیدا کریں اپنے بچوں کے سلیک بنائیں کہ لڑکیاں ان کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جائیں لیکن جب مسلم سماج میں ایسے لڑکیاں آویلیبل نہیں رہیں گے تو کیا کریں گے ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے جواز نہیں ہے لیکن یہ ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم معاشی اعتبار سے مالی اعتبار سے مضبوط رہیں گے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب تقریریں کرتے ہیں تو مال سے نفرت دلاتے ہیں مال سے نفرت دلاتے ہیں غریبی کی فضلت بیان کرتے ہیں اسی پر بات ختم کر دیتے ہیں مال فی نفس سے ہی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آدمی اس کا غلط استعمال کرے تو برا ہے مال تو ایک طریقی نعمت ہے اور غریبی فقیری یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے فی نفس ہی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر کتنی خطر بھیان چیز ہے جب کہتے تھے عذاب قبر سے پناہ تو ساتھ میں کہتے تھے فقیری سے پناہ آپ اندازہ کریں کہ فقیری کتنی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے کہ عذاب قبر کے ساتھ اس سے پناہ مانگ رہے ہیں کیونکہ فقر و فاقہ میں جو شخص مقتلع ہوتا ہے بہت بڑی آزمائش میں ہوتا ہے بساوقات اس کے لئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آدمی کتنا نیک ہو کتنا بھی متقی ہو لیکن کبھی کبھی مالی ضرورت ایسی پیش آ جاتی ہے کہ اس کا تقوی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے بار بار آپ نے سنی ہوگی نا کہ ایک عورت بہت نیک تھی لیکن ایک وقت اس کو ضرورت پڑی ایسے کی اس نے اپنے ایک رشدار سے مالی مدد کی اپیل کی اس نے کہا مدد تو کر دوں گا لیکن اپنے آپ کو میرے حوالے کرو تو وہ لڑکی جس نے زندگی بھر اپنی عفت کی حفاظت کی تھی لیکن مالی اتوار سے ایسی حالت آئی کہ اسے سمجھو ہوتا کرنا پڑا لیکن بہرحال اس کی عزت بچ گی واقعہ لمبا ہے لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو لیکن کبھی کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ مالی مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے تو عزت دعو پہ لگ جاتی ہے ایمان دعو پہ لگ جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قہت پڑا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ مسئیبت ہے تب تک ہم چور کا ہاتھ نہیں کٹیں گے چوری بہت بڑا جرم ہے اور اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے کہ ہاتھ کٹ دیں گے لیکن کہاں کہ اتنی بڑی آفت آئی ہے لوگ بھوکیں مر رہے ہیں ایسے میں اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو جب تک یہ بلہ ٹل نہیں جاتی ہے تب تک ہاتھ کٹنا بن دو معلوم ہے ان کو یہ بہت بڑی آزمائش ہے ایک آدمی فقیر ہے بھوکا ہے تو بہت بڑی آزمائش نہیں ہو کیا کرے گا وہ تو مالی اعتبار سے ہمیں اپنے سماج کو مضبوط بنانا چاہیے اور اسلام میں اس کی مضمت نہیں کی گئی ہے بلکہ آپ دیکھیں اسلام نے دو نظام بڑا مضبوط نظام دیا ہے اس کو مضبوط بنائے گا ایک ہے زکاة کا نظام اور یہ دیکھیں اقرار شادتین اسلام کا پہلا رکن ہے اور دوسرا رکن نماز ہے اور تیسرے نمبر میں زکاة ہے ایک مالی نظام ہے اس کو ارکان ایمان میں سے ایک رکن کی حیثیت حاصل ہے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے اس کو کتنا سیریس لیا مالی مسئلے کو کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے زکاة کو اور اقرار شادتین کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے اس کے بعد زکاة ہے قرآن آپ کھل کر دیکھیں جگہ جگہ اقیم السلواتو زکا اقیم السلواتو زکا جگہ جگہ ہیں اس دنیا میں ہم اللہ تعالی کی عبادت کیلئے پیدا کیے گئے ہیں اور عبادت صحیح دھنگ سے کر پائیں گے جب مالی طور پر ہم مطمئن ہوں اور بہت کم لوگ یہ بہت عظیمت والے صاحب عظیمت لوگ ہیں بہت بڑے لوگ اور بہت دلگردے والے لوگ ہیں جو مالی پریشانی میں ہوتی ہوئے بھی اللہ تعالی کی بہت عزیز ہوتی ہیں عبادت کرتے ہیں ورنہ بہت سارے لوگوں کی قدم ڈگمگا جاتے ہیں اس لئے مالی اعتبار سے اللہ نے ایک نظام دیا ہے زکاة کا یہ کس کے لئے ہے یہ فقیروں کے لئے بخاری کے حدیث ہے کہ یہ جو مال ہے یہ تو خزو من اغنیائیہم و تردو علا فقرائیہم کہ زکاة لی جائے گی امیروں سے اور لٹا دی جائے گی فقیروں میں بیلنس برابر ہو گیا یہ بات یاد رکھیں کہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہر آدمی عالم بن سکتا نہیں بن سکتا ہر آدمی عالم یعنی مسئلہ مسئلہ بتانے والا فتوہ دینے والا یہ ہر آدمی نہیں ہو سکتا ہوئی نہیں سکتا یہ کچھ افراد ہیں جو عالم ہوتے ہیں اور قوم کی رہنمائی کرتے ہیں تو جو عالم ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے اس علم سے خود استفاد اگرہیں اور دوسرے لوگ جو عالم نہیں ہیں ان کو بھی دین کی معلومات دیں ان کو بھی علم دیں ان کو بھی بتائیں ایسے ہر آدمی طاقتور ہو سکتا نہیں ہر آدمی مجاہد ہو سکتا خوجی بن سکتا نہیں بن سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو سیلیٹ کرتے تھے تو بقعدہ ان کو چیک کرتے تھے ٹیسٹ لیتے تھے کہ یہ آدمی اس لائق ہے کی نہیں اگر میدان جہاد میں جانے کے لائق نہیں تو ریجیکٹ کر دیتے تھے بعض صحابہ جو بڑے شوقین ہوتے تھے جہاد میں جانے کے لئے اسے مطلب اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے تھے اگلیوں پر کھڑے ہوئے کہ بڑا کیمام بہت مضبوط ہے ہم بھی سیلیٹ ہو جائیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیلیٹ نہیں کرتے تھے تو ہر آدمی جسمانی اعتبار سے اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ جہاد پہ جائے لیکن جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے ان کی ذمہ داری کیا اپنی حفاظت کریں پوری قوم کی حفاظت کریں اس طاقت سے خود کو فائدہ پہنچائے اور پوری قوم کو فائدہ پہنچائے ایسے مالی اعتبار سے بھی سب کے سب مالدار نہیں ہو جائیں گے کچھ لوگوں کو اللہ طلاح مال دیتا ہے طبرانی کے ایک صحیح روایت ہے شاہ خلبانی ارحم اللہ نے صحیح قرارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چنتا ہے مال دینے کیلئے کچھ خاص بندوں کو مال دیتا ہے اس لئے تاکہ وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے تو مال بھی جو مالدار ہیں صاحب سربت ہیں ان کی ذمہ داری ہے جیسے ایک عالم علم سے خود فائدہ اٹھاتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے ایک طاقتور اپنی طاقت سے خود کی حفاظت کرتا ہے قوم کی حفاظت کرتا ہے ایسے ایک مالدار مال سے خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے امیروں سے زکاة لی جائے گی اور فقیروں میں لوٹا دی جائے گی تو پیسہ کچھ ہی لوگ کمائیں گے لیکن پیسہ ہر آدمی تک پہنچنا چاہیے جیسے علم ہر شخص تک پہنچنا چاہیے دین کی بات ہر شخص تک پہنچنا چاہیے چاہے کوئی جاہل ہو کیسا بھی ہو وہ مدرسے نہیں گیا وہ کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھا پھر بھی ہماری ذمہ داری کا مستقل پہنچائیں ایسے ایک آدمی غریب ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے معذور ہے پریشان ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے گھر تک پیسہ پہنچائیں تو یہ ایک مضبوط نظام دیا اللہ تعالیٰ نے زکاة کا کی مالداروں کے پاس جو پیسہ ہے وہ پہنچ جائے غریبوں کے پاس بھی اور قیامت کے دن جو پانچ اہم سوال ہوں گے محشر میں ان میں ایک سوال اے بھی ہوگا مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا کہاں خرچ کیا یہ سوال ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم جتنا کما رہے ہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اڑائیں ہمیں جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ جو مال ہم نے کمایا ہے اسے کہاں خرچ کیا کہاں کہاں لگایا ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جتنا کما رہے ہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اڑا سکتے ہیں نہیں نہیں اسلام نے جو گائیڈ لائن دی ہے اسی کے تحت ہم مال اپنا سرف کر سکتے ہیں ہر جگہ نہیں لگا سکتے ہیں تو یہ ایک نظام دیا اللہ تعالیٰ نے زکاة کا مالی اعتبار سے مسلم سماج مضبوط رہے اور ایک دوسرا نظام دیا ویراست کا ویراست کا نظام بھی مالی نظام رہے اور اس نظام سے مال بڑھتا ہے رشتوں کی بنیاد پر یعنی ایک آدمی ایک فیملی میں ایک آدمی بہت پیسے والا ہوتا ہے عربوں کماتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اور اس کے چند رشتے دار وہ مال پر قبضہ کر کے بڑھیا ہے اب وہ مرے گا تو اللہ نے ایک پورا چین کھڑا کر دیا کہاں کہاں اس کا مال جائے گا تو بہت سارے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے مرنے کے بعد اچھا خاص ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا نظام بنایا ہے تاکہ مال بٹ جائے دوسروں تک پہنچ جائے ایک جگہ جمع ہو کے نہ رہ جائے تو زکاة اور ویراست بہت بڑا نظام ویراست کا ایک ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے یہ دونوں نظام اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارے معاشرے میں مالی اعتبار سے کوئی پریشان نہیں ہوگا یہ دونوں نظام اگر ہم ٹھیک کر لیں زکاة کا اور ویراست کا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دونوں نظام کو بری طرح سے کرپ کر دیا ہے زکاة کے نظام میں اللہ نے آٹھ لسٹ بتائی ہے آٹھ جگہ بتائی ہے جہاں مال جانا چاہیے ان میں سے زیادہ تر ایک جگہ مال جاتا ہے ان لوگوں نے کبجہ کر کے بیٹھا ہے یہ مال صرف ہم کو ملنا چاہیے اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو نہ ملنے پائے یہ جو دین کے نام پر جو دینی ادار ہیں ہم نے کہتے ہیں ان کو مدد زکاة لیکن ایسی کوشش ان کی اور ایسی بادھوڑ اور ایسی ذہنیت بناتے ہیں کہ ساری زکاة ان کو ملنا چاہیے گریب مسکین بیچارہ بلبلاتا ہے اس کو کچھ نہ جائے سب ان کو ملنا چاہیے کچھ لوگوں نے بیتل مال کھول کے رکھا ہے اس کے باوجود بھی جو بیتل مال کے نام زکاة نہیں ملتا کہتے ہیں آپ کے پاس سودھ ہے وہی دے دو ہم بڑے پریشان ہیں اس کو زکاة ملنا چاہیے وہ بچارہ سودھ مانگتا ہے اور یہ دینی ادار ہے والے جن کے بارے میں بعض علماء بلکہ بہت سارے علماء متفق بھی نہیں کہ ان کو پیسہ دینا چاہیے اور یہ سارا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے تو صرف ایک گروہ پورے زکاة کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے صرف ایک گروہ یعنی یہ نظام بھی ہم نے کرپ کر دیا اور جو ویراست کا نظام تھا اس میں بھی صرف ایک گروہ قبضہ کر کے بیٹا ہوا باپ مر گیا بیٹے لیں گے اب باپ کی مرنے والی کی جو بیوی ہے کچھ نہیں مرنے والی کی ماں زندہ کچھ نہیں ملے گا مرنے والے کا باپ اتنے ٹھاک سے اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا مرنے والے کی اولاد ہے بس اس کو ملے گا وہ بھی بیٹا وہ بھی بیٹا بیٹیاں وہ بھی اولاد ہیں ان تک کو دینے نہیں دیتے شرف ایک دو تین لوگ پوری ویراست پر جمع کے بیٹے گئے تو یہ سماج جو ہے مال ہی ہے تو بارچے کیسے مضبوٹ ہوگا